پویٹری dear students مجھے اس موڈیول میں آپ سے پویٹری کے بارے میں میں شاعری کے باتے بات کرنی ہے کہ کس طرح پویٹری آپ لینگوی ڈویلپمنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں اور کس طرح لینگویج کو بہتر انداز سے وہ ڈویلپ کر سکتی ہے so پویٹری is the pure essence of any language that reflects strength and beauty of the language تو یہ ایک essence ہے لینگویج کا یعنی ایک مغز ہے لینگویج کا اور کسی بھی لینگویج کی beauty اور strength کو ظاہر کرتی ہے to highlight the importance of literature in general and poetry in specific in developing and enhancing students language تو ہم اس میں poetry کی مدد سے یعنی اس کو ہم اس کی importance کو literature میں اس کی importance کو اور generally poetry جو ہے جو اس کی ضرورت ہے language development کے لیے students اس کو enhance کرنے میں اس پر میں بات کروں گا اب دیکھیں آپ کے سامنے ایک یہ تصویر نظر آ رہی ہے all about me i'm a second grader i go to the school my teacher is یہ کہ آگے fill کریں گے yes second grade is school i'm a second grader تو repeat کر رہا ہے تو اصل میں جو poetry ہوتی ہے اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں اسے ہم اردو میں ردیف کافیے کہتے ہیں جو بار بار ہم آواز الفاظ جو repeat ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے مصروں میں ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے تو ایک poem what is a poem a poem is a set of carefully selected words put together in a musical frame تو ایک موسیقی کے frame میں ان کو وہ جوڑا جاتا ہے to serve certain purpose خاص purpose کو serve کرنے کے لیے delivering a message message دینے کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک بڑا مضمون ایک دو صفوں کا لکھا جائے یا ایک صفحے کا تو ایک شیر وہ جو ہے وہ اس مفہوم کو ادا کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور it is full of images جو شاعری ہوتی ہے وہ images سے full ہوتی ہے اور emotions اور جذبات سے بھی اور it could be a painting drawn with words تو یہ ایک painting ہے جو الفاظ کی مدد سے جس کو بنایا جاتا ہے so poems a piece of writing in which words are chosen وہ اس طرح الفاظ کو منتخب کیا جاتا ہے یا اتنے خوبصورتی کے ساتھ پھر ان کو جوڑا جاتا ہے الفاظ آوازوں کی شکل میں so often in short lines with which rhymes تو یعنی ان کو نغماتی انداس میں rhythm کے ساتھ ان کو جوڑا جاتا ہے اس میں poem poetic language poetic language کیا ہوتی ہے جو شاعرانہ زبان in which poems are proceeded is the most significant stylish and designed used by a language تو کسی بھی language کے ذریعے آپ اس کو اس کا اظہار کر سکتے ہیں اس کو کوئی style دے سکتے ہیں یا کچھ اور اس طرح تو poetic language is totality of the characteristics اس میں ایک مخلف characteristics کا یہ مجموعہ ہوگی کسی بھی language کا اور an instrument of artistic expression اور اس فرنکارانہ اظہار کا ایک instrument ہو سکتا ہے and the object of artistic perceptions اور فرنکارانہ جو ادراک ہے اس کا اظہار ہو سکتا ہے تو poetic language is sometimes applied to verse speech that is to literary language تو ایک literary language میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے that follows rules of verses next previous تو مطلب یہ کہ اس میں کچھ rules کو follow کیا جاتا ہے جو ایک مسرے میں apply کیا جاتا ہیں پھر next مسرے میں ان کو follow کیا جاتا ہے اس طرح ہم language کو poetic language بن جاتی ہے جس سے actually یہ عدبی زبان ہوتی اور بہت خوبصورت ہوتی ہے importance of teaching of poetry اس کی اہمیت کیا ہے کہ ہم poetry کیسے پڑھائیں گے اس کی importance کیا ہے تو poetic poetry promotes language acquisition زبان دانی کو حاصل کرنے میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے چھوٹے بچوں میں points کی شکل میں اور poetic concepts and cultural assumptions تو poetic شاعران صورات اور عدبی جو تسلیمات ہیں that are usually true difficult for learners جو بچوں کے لئے مشکل ہوتے ہیں وہ poems کے ذریعے کام الفاظ کے ذریعے ایک خوبصورتی کے ذریعے ان کو سکھا سکھا سکتے ہیں اور in writing classes poetry can provide an effective collaborative means of language تو اس میں بہت سے means of language کو poetry آپ کو فراہم کر سکتی ہے جس سے بچے language سیکھ سکتے ہیں اور وہ شاعر اپنے personal experiences کے ساتھ جوڑتا ہے اپنے ماحول کے ساتھ یا اب دیکھیں اس میں historical poems ہیں مسددس حالی ہے اس میں ایک تاریخی اسلام کی جو روجو زوال کی کہانی ہے اسی طرح حفیظ جلندری کا شاہ نام اسلام ہے تو مطلب یہ poetry کے مخلم مقاصد ہے romantic poetry ہے یا دوسری poetry ہے historical یا اس طرح تو basically کیا ہے یہ language development کرنے کا ایک اہم source ہے it gives students a framework for expression ideas ان کو ایک دائرہ کار میننگ فل وی سے ان کو کسی بھی grammar کے اظہار میں الجے بغیر وہ اس کو کس طرح وہ استعمال کریں اور یہ انگلیش لینگویج کو ذاتی ایکسپریشن کا ایک ذریعہ بتاتے ہیں اور بچے اس کو creativity کے ساتھ اور development اور یاد رکھیں جو poetry ہے وہ ہے ہی creativity ہے وہ تخلیق ہے اور جو کوئی بھی نظم ہوتی ہے یا آپ جو غزل ہوتی ہے وہ ایک تخلیق ہوتی ہے شاعر کی اور serving to reduce effective barriers in a non threatening environment تو یہ basically ایک non threatening environment میں بچوں کی لینگویج کو بہتر بنانے کے ذریعے کے طور پر کام آتی ہے 5 reasons to teach poetry تو poetry پڑھانے کی 5 reasons ہیں number one poetry helps us to know others and building friendly classroom community دوسروں کو جاننے کے بارے میں یہ ہمیں مواقع فراہم کرتی ہے اور classroom میں ایک دوستانہ ماہول بنانے میں مدد کرتی ہے that share something precious کہ آپ کوئی قیمتی چیز interesting way سے اور educational انداز سے ایک ہی وقت میں آپ اس میں ظاہر کر سکتے ہیں number two when students read poetry allowed جب بچے بلاند آواز سے شاعری پڑھتے ہیں تو وہ اس میں موسیقیت اور میوزک کا اور ردم کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح ان کی آواز جو ہے وہ پویم نظم کے جو مصرے ہوتے ہیں تو ان میں ایک موسیقی کے ردم ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں number three poetry improved students speaking and listening skill بچوں کی speaking and listening skills میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی شاعر سناتا ہے تو بچے غور سے سنتے ہیں یا کلاس میں teacher پڑھتا تو بچے سنتے ہیں اسی طرح جو بچے بول نا ہے تو teacher پہلے بولتا ہے یا students one by one بولتے ہیں اس طرح بھی speaking and listening جو سلاحیت ہیں وہ پروغ پاتی ہیں اور number four poetry develops a deep sense of language تو language کی deep sense پیدا کرتی ہے اور it challenges the traditional teaching تو poetry کے ذریعے آپ language پڑھائیں تو یہ ایک روایتی جو teaching ہے اس کو یہ challenge کرتی ہے کیونکہ اس میں بلکل different انداز سے آپ نے language پڑھانی ہے اور جو poetry میں دیکھیں نظم کا جو ہے ہر شعر کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے اس میں ایک ہی بات چل رہی ہوتی جب کہ غزل کا ہر شعر جو ہوتا اس میں different مفہوم ہوتا ہے تو جب آپ poetry پڑھا رہے ہیں تو accordingly آپ کو strategies use کرنی ہوں گی تو یہ traditional طریقے سے کے خلاف ہے ایک اور بہتر اس میں اور یہ جو monoton می ہے یعنی ایک جیسی اس میں ایک ہی رنگ ہے اس کو وہ توڑتی ہے یعنی variety اس کہتے نا variety is a spice of life تو poetry can be interpreted so many different ways اس کو بہت سے مخلف انداز اس کو میں الفاظ کی اور مسجروں کی وضاحت کر سکتے ہیں which gives student a chance to serve poem and express his thoughts freely تو یہ اس طرح بچے اپنے خیالات کا فریلی وہ استعمال کر سکتے ہیں تو this will help enhance the self reliance تو بچوں میں یہ خود انحساری یا خود ادمادی کا جذبہ پیدا کرے گی اور ان کے emotionally ان کے جذبات کو develop کرے گی how to teach poetry کیسے آپ پڑھائیں گے تو اس میں teacher cards بھی use کر سکتا ہے اب جیسے اس میں دیکھیں آپ کے سامنے ایک تصویر بھی نظر آ رہی ہے so teaching requires creative dedicated and well educated teachers تو teacher جو poetry پڑھاتا ہے وہ dedicated teacher ہو نا چاہیے اور well educated ہو who are convinced of unlimited impact of poetry وہ convinced ہو نا چاہیے وہ unlimited جو poetry کا بہت گہرہ اثر رہ language teaching کے حوالے سی students کی language acquisition پر here are some ways to teach poetry successfully اب choose poems that connected are close to their environment are subject you intended to teach تو سب سے پہلے آپ وہ poem select کریں جو آپ کے ماحول سے یا جو آپ پڑھانا چاہتے ہیں اس کے مطابق کو اب یہ دیکھیں poetry job one write down in sentence how the poem made you feel remember capital letters and full stops تو یعنی یہ اس طرح آپ teacher ان کو سکھا سکتا ہے card کوئی نظم پڑھا کر اس کو وہ یہ دکھا ہے job two ہے card number two so write down five sets of rhyme words from this poem اس poem سے five rhyme words لکھیں when you are done there more one rhyming word each set تو اس میں add کریں ایک اور card draw a picture to match the poem تو کوئی picture draw کریں جیسے ایک عرضو ہے علامہ اقبال کی نظر تو وہ ایک فطرت کی دلکشی اکاسی ہے تو ایک اس سے painting بچہ کوئی بنائے اسی طرح next card ہے pick three interesting words look up the definition تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح آپ ان کو different cards کے در یہ teacher use کر سکتا ہے اور بھی strategies سکتا ہے next strategies بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ practice reciting the poem بچوں سے کہیں کہ وہ practice کریں feel the music the rhyme اور وہ music اور rhymes جو اس میں آئے ان کو feel کریں اور آئیم before presenting it to your students تو teacher بھی پہلے feel کریں اور پھر بچوں کو بھی feel کریں number 3 ask your students individually to recite the poem since repetition enables them the students to comprehend the poem and their rhythm in words تو جو rhythm ان کے words میں ہے اور جو اس میں sentences میں الفاظ ہے اس چیزیں سیکھ سکیں گے تو یہ تھی strategies جو پویٹری کو پڑھانے میں استعمال کر سکتے ہیں make your students repeat the poem over and over تو بچوں سے کہیں کہ بار بار وہ poems کو repeat کریں after you make sure that most if not all students interacted with the poem present the poem the board and ask your students آپ پویٹ کہ اس میں سے اس کے جو words ہیں ان میں جن کے meanings آپ کو نہیں سمجھ آرہے ان کو آپ اپنی کاپیوں پر لکھیں یا الگ اس کو کریں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نظم کا مرکزی خیال لکھیں یعنی آپ اس پویم کو گاہ کر سنا سکتے اور پھر بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ گاہ کر سنائیں ask your students about the images that poem has and whether they can paint them تو کچھ images جیسے میں نے ابھی ایک عارضو کی بات کی ہے پھر اس طرح زمیر جعفری کی ایک پویم ہے پرانی موٹر تو اس طرح یہ ہے کہ اس میں کیسی وہ اس نے اکاسی کی ہے تنز و مزا میں اس طرح وہ paint کر سکتے ہیں اس میں چیز ہے so make your students repeat the poem as a group گروپ میں repeat کریں every time they hear the language they will be able to distinguish it تو اس میں وہ فرق کر سکیں تو یہ تھی کو ہم language teaching کے حوالے سے use کر سکتے اور اس کے کیا benefits ہیں